دوسرا میرا سوال یہ ہے ایک تو پتہ نہیں کیا عجیب بات ہے سر میں نے اسلام چھوڑا ایمان نہیں چھوڑا ابھی جون ایلیا صاحب آئے تھے ایولوشن پر بات کر کے گئے کوکلی میں کہوں گا کہ ایولوشن آٹومیٹک چیزوں کا بننا سائنٹیفکلی تو بہت دور کی بات ہے سائنس بیسیکلی اس کے اگینسٹ اپنا سارا ڈیٹا دیتی ہے یہ کومن سینس سے بھی کہہ گزرے لوگ ہیں کومن سینس سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک سنگل سیل نہیں بن سکتا تو اس ہماری باڈی میں تو سیونٹی فائف ٹریلین سیل ہیں اور اتنے اورگنائزڈ طریقے سے کام کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اکیس دن میں ایک چودہ بن جاتا ہے انڈے میں سے سنگل سیل سے تو ایک میں اس ایولوشن کے اوپر یہ تو آپ نے اس موضوع پر وہ میں نے کیوں پر لگائی تھی پھر وہ میں ذہن سے نکل گیا وہ دیکھنی تھی مجھ کو انشاءاللہ میں دیکھوں گا میں اس پر نبی بات نہیں کروں گا ایک منٹ ہے میں ایک سوال کرلوں آپ سے آپ نے بھی کہا کہ میں نے اسلام چھوڑا ایمان نہیں چھوڑا میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ کے بارے میں کہ ایمان آپ نے نہیں چھوڑا کیا مطلب ہے اس کا وہ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ جب سے میں اسلام سے نکلا ہو میں رب کے زیادہ قریب ہو گیا میرے میں تقوی زیادہ آ گیا اکل علم زیادہ آ گیا وہ جو خوف خدا ہے نا اور میری جو پرسنل اکاؤنٹی بیلٹی وہ زیادہ بڑھ گئی ہے میں زیادہ رسپونسیبل زیادہ ڈیوٹی فل ہو گیا ہوں اور جو میری کیر ہے ٹوبرز لائف وہ آٹومیٹیکلی بہت زیادہ بہتر ہو گئی میں نے ویسے ایک آدمی کو فالو کیا کوشو تھا اس نے جو مجھے ایک اس کی آپ سمجھ لیں کہ سٹیٹمنٹ یقین معنی میں اگر دل کی بات کروں اگر آپ کو برا نہ لگے بہت ساری الہامی کتابوں سے ہاوی ہے اس کی بات اوشو نے کہا تھا کہ there is nothing more holy more divine than life respect life revere life there is nothing more divine more holy than life میں اوشو کو فالو کر رہا ہوں اس ایک پوائنٹ کے اوپر اوشو کو بقیہ پوائنٹ پہ جو نہیں کرتا ہاں کیڑی بھی نے مارتا مگڑی بھی نہیں مارتا اس میں life ہے مجھے لگتا خدا ہے اس کے اندر وہ مچھر بھی آ جاں تو میں اس کو پکڑا کے باہر چھوڑتا ہوں جا کے وہ شو میں خدا ہے یہ کہہ رہے ہیں وہ شو میں بھی ہے آپ کے اندر بھی ہے اچھا 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 ٹھیک ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ overall جہاں life ہے تو یعنی آپ حلول کے نظریہ کے قائل ہیں ہاں اگر آپ کسی animal کو torture دے رہے ہیں وہ torture basically آپ خدا کو دے رہے ہیں تو جب سے میں نے میں vegetarian ہو گیا ہوں کوئی یہ ہندو گیتا پڑ کے نہیں خدا کو torture دینا ممکن ہے سر جب آپ کسی life کو torture دے رہے ہیں وہ ہی تو feeling ہے ساری جو میں سمجھتا ہوں I might be wrong میں آپ سے اس پہ زاری باتیں debate بیس نہیں کر سکتا آپ کا علم زیادہ ہے نہیں نہیں میں سمجھنا چاہتا ہوں چونکہ آپ بھی یہاں پر آئے ہیں اور ما شاء اللہ دوسری مرتبہ ہیں اور میں آگے بھی skrims کروں گا تو آپ آئیں گے میں صرف یہ پیشنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ بات کہی کہ اسلام چھوڑ دیا میں نے ایمان نہیں چھوڑا یہ مجھے پہلی مرتبہ کوئی آدمی ملا کہ جو اسلام تو چھوڑ چکا ایمان پر باقی ہے تو اس لیے میں تھوڑا سا سمجھنا چاہوں گا کہ بھئی یہ کس طرح کا ایمان ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ رب العالمین کے بھی قائل ہیں یعنی الحمدللہ رب العالمین کے قائل ہو گئے آپ کوئی شک نہیں سر آپ creation کے بھی قائل ہیں جی بالکل آپ evolution کے خلاف ہیں which is very good میں یہاں آپ سے agree کرتا ہوں تو آپ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑنے کے بعد میرا life style بہتر ہو گیا میرے اندر تقوی آ گیا اس کا مطلب آپ تقوی کے بھی قائل ہیں بہت قریب ہو گیا خدا کے میں بہت قریب ہو گیا ٹھیک ہے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ میں خدا کو torture نہیں کر سکتا تو خدا رب العالمین اس کو torture کیسے کیا جا سکتا ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں theoretically physically تو نہیں کر سکتے theoretically مجھے بتائیے جو torture آپ کو feel ہوتا ہے وہ indirectly آپ سمجھیں کہ وہ God سے آپ connected ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمان آ گیا اور اسلام کیسے نکل گیا یہ تو آپ کی جو بک قرآن ہے اس کے اندر evidence ہے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 14 کھول کے ابھی دیکھنے ابھی ہاں تو آپ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے بدونس کو رسول اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم زبانی اسلام لائے ہو تمہارا اسلام قابل قبول نہیں ہے ایمان قابل قبول ہے ٹھیک ہے تو obviously بات ہے کہ وہاں distinction ہے اسلام اور ایمان کے درمیان اسلام کا مطلب ہے زبانی طور پر ہم نے کہا جی ہم مسلمان ہیں اور دل سے آپ کافر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایمان کا مطلب ہے دل سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا یعنی میں زبانی طور پر مسلمان نہیں رہا دل سے میں مسلمان ہوں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دل سے مسلمان ہیں کہ نہیں میں سوال پوچھ رہا ہوں نہیں میں سر وحی پہ جبریل پہ یہ تو یقین رکھتا ہوں کہ کوئی شخص اس کو محسوس ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے لیکن ایکچولی یہ فنومنہ نہیں ہوا کیونکہ اگر خدا نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے ہوتے یہ تو contradiction ہو گیا آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ جبریل آ سکتے ہیں پھر یہ کہہ رہے لیکن ایسا نہیں ہوا نہیں نہیں سر میں یقین رکھتا ہوں کہ نہیں جبریل کا آنا صرف ایک شخص محسوس کر رہا ہے وہ پروفیٹ محمد ہیں یا عیسیٰ ہیں یا موسیٰ ہیں یہ ان کا احساس ہے ایکچولی ایسا نہیں ہوا جیسے hallucination کہتے ہیں نا visual hallucination ہوتی ہیں auditory آپ دوسرے کے hallucination کو محسوس کر سکتے ہیں نہیں ہم نہیں محسوس کر سکتے ہیں یہی تو بات ہے وہ اس کی hallucination ہیں آپ نے کسی کے یہ کہا کہ اس کو hallucination ہوا ہے جو یہ محسوس کر رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے بلکہ وہ hallucination اس کا ملہبہ آپ نے اس کے hallucination کو محسوس کر لیا وہ اس طرح محسوس کیا کہ وہ جو بتا رہا ہے اتنی detail کے اندر اس کی کوئی reality نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے نا کہ میرے پہ یہ تو حضرت امیر حمزہ نے بھی پروفیٹ محمد سے کہا تھا کہ محمد کبھی وہ جبریل تو دکھاؤ جو تمہارے اوپر آتا ہے یہ تو the passion جو film ہے the message اس میں بھی حضرت امیر حمزہ کا یہ ایک ہلکی سی conversation دکھائی گئی ہے اس بارے میں خیر سر میں اس detail میں نہیں جانا چاہتا مفید صاحب نہیں نہیں اس detail میں میری لیے جانا بہت ضروری ہے آپ کو سوچ نہیں کی میں یہ رہا ہوں کہ آپ حضرت جبریل کو یا کسی نبی کے تجربے کو وحی کے تجربے کو اس وقت مانتے جبکہ آپ خود وہ تجربہ کر لیتے سر مجھے بھی اگر hallucination ہوگی تو وہ universal phenomena نہیں ہے یہ ایک شخص کا phenomena ہے اب میں مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں جس کو ہم لوگ شیطان کہتے ہیں وہ اصل رب ہے جس کو آپ شیطان کہتے ہیں نا وہ اصل رب ہے قدرت ہے وہ یعنی آپ جس کو رب العالمین کہتے ہیں وہ ابلیس ہے ہاں جی وہ اصل مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک چیز ہے وہ کیوں اس کی میں آپ کو ایویڈنس دیتا ہوں کہ اس کو کسی نبیوں کی یا کتاب کی ضرورت نہیں وہ ہر شخص کے اندر ڈریکٹ آتا ہے اس کو انٹیلیجنس بھی دے گا جو اس نے کہنا ہے اس کو کہتا ہے اب تھومس ایڈیسن نے بلب بنایا کیا بائبل یا قرآن پڑھ کے بنایا نہیں تو جس کو آپ نبیوں کی جماعت کہہ رہے ہیں ساری کی ساری برا نامانے یہ اپوزٹ پارٹی ہے اصل پارٹی وہ ہے آپ کے نزدیک جو ابلیس ہے وہ رب العالمین ہے آپ اس کے ماننے والے ہیں جی ابلیس اثر اللہ تعالی ہے وہ ہی اصل رب ہے جس کو آپ رب العالمین کہنے وہ ابلیس ہے جی بالکل اس لیے کہ اس کو کسی شخص کے اندر داخل ہونے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے وہ ڈریکٹ آتا ہے اگر میں کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہوں ابلیس مجھے روک سکتا ہے کیا جی اگر میں کوئی اچھا کام کرنا چاہوں ابلیس مجھے روک لے کیا میں question نہیں سمجھ رہا آپ کا ابلیس مجھے روک لے مجھے مجھے question ہے مفتی آپ زہر کی نماز نہ پڑے اور میں چاہ رہا ہوں روک کی دکھا دیں مجھ کو نہیں اس طرح تو آپ اللہ بھی کسی انسان کو غلط کام کرنے سے روک سکتا ہے مجھے اللہ نے تو اعلان کیا ہوا ہے کہ میں کسی کو روک ہوں نہیں اور وہ اعلان ہے اس میں یہ جو سورت الزحہ سے پہلے والی سورت اللہ اس میں ہے اچھا کام کروگے وہ آسان کر دیا جائے گا مشکل کروگے وہ بھی آسان کر دی جائے گی ملہب ہم انٹرفیر نہیں کریں گے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا شیطان کا اعلان بتائی یہ کہ یہ اعلان اس نہیں کرے گا کسی کے خیر اور شرک معاملات میں وہ تو امتیان لے گا سیدھا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ اعلان کیا مفتی صاحب وہ کہتا ہے چونکہ وہ ایک نبی کا پرسنل ایکسپیرینس ہے جس کو آپ ہیلوسینیشن کہہ رہے ہیں تو کیا ابلیس آپ کا ہیلوسینیشن نہیں ہوا ابلیس کو آپ نے دیکھا ہے سر پوری دنیا کائنات میں ہر شخص جو اس وقت چل رہا ہے پوری اتنی سیویلیزیشن چل رہی ہیں وہ کوئی قرآن یا کسی وحی پہ تو نہیں چل رہی سر آپ کو اکل دی جاتی ہے آپ کے پاس یہ کہہ ہیں کہ میں جبریل کو اس لئے نہیں مانتا کہ وہ ایک آدمی کا پرسنل ایکسپیرینس ہے تو آپ نے ابلیس کو رب العالمین کیسے مان لیا کیا آپ نے ابلیس کو دیکھا ہے سر ہر شخص اپنی انٹیلیجنس پہ چل رہے ہے ہر مخلوق انٹیلیجنس پہ چل رہی ہے آپ کی انٹیلیجنس ابلیس ہے وہ ہی تو اصل رب ہے وہ ہی اصل خدا ہے یعنی 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 جو اقل ہے آپ کی وہ ابلیس ہے جس نے اقل دی اور اقل کو چلا رہا ہے وہ جس کو آپ ابلیس کہتے ہیں جو ہر بندے میں گس جاتا ہے آپ یہ تو مانتے بندے میں گس کے تمنا بھی بنا دیتا جیسے اللہ تعالی نے اور اس کا جواب میں دے چکا ہوں جو آپ نے تسلیم کیا پھر مکر گئے اس کا جواب میں دے چکا ہوں آپ خاموش ہو گئے جس طرح چھوٹی مثال دی جو ابلیس پروفیٹ محمد نبیوں میں آتا رائے نا قرآن کے آتا رائے نا ابلیس نہیں آیا نہیں سر دوبارہ بولیے کیا کہہ رہے سورة الحاج کی باون کے مطابق ابلیس تمام انبیاء اور پروفیٹ محمد کے اندر داخل ہو جاتا تھا اندر نہیں داخل ہو تو تمنا میں کیسے ہائل ہو گیا پھر تمنا کی ہوتی نہیں آپ نمبر آیت کھول میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں نبی کی تمنا کیا ہوتی ہے دماغ سے آتی ہے نبی یہ تو صاحب واضح ہے شیطان گھستا پہلے یہ تو ماننے نا آپ تو ہمیں ایویڈنس دے قرآن ایویڈنس آپ کے سامنے مجود ہے صحیح مسلم سر قرآن ایویڈنس کو آپ مانتے آپ کو منانے کے لئے مان رہا سر کیونکہ آپ قرآن کے بغیر نہیں نا مانے گے کچھ یہ تو پیکنچوز والی بات ہوگئی یعنی قرآن کی وہ والی آیت مانیں گے جس کو آپ اپنی انڈسٹینڈنگ اعتبار سے صحیح سمجھتے ہیں مفتی صاحب آپ کو ہدایت دینے کے لئے آپ کو راہ راست پر لانے کے لئے تو آپ نے اصل رب کو ابھی ثابت نہیں کیا چونکہ آپ کے اعتبار سے جب تک آپ نہیں دیکھیں گے آپ ثابت نہیں کر سکتے تو اس کا ایکشن نظر تو آ رہا ہے ہم کو ایکشن نظر تھومس سیڈیسن قرآن چلتا ہے یا محمد یا کوئی نبی چلتا ہے ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ چائنا کی سیویلیزیشن رشیہ کی سیویلیزیشن قرآن چلا رہا ہے ہم نے کبھی دعویٰ کیا ہم ہم رہے دعویٰ جو دعویٰ بنتا ہی نہیں آپ ہمارے دلیل اس کی مانگیں گے جو ہم نے دعویٰ کیا ہو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا رشیہ سب چاری سیویلیزیشن جو ہیں اس کی دلیل دیجئے نا انٹیلیجنس پہ چل رہی ہیں جو کہ رب کی دی ہوئی ہے اور اس کی یہ یہ ایکٹیویٹیز ہیں اس کی دلیل چاہیئے مجھ انٹیلیجنس ابلیز ہے جس کو رب العالمین دیتے ہیں رب العالمین کا مطلب ہے سارے کائناتوں کا پالنہار جو اس کی دلیل کیا ہے مجھے اس کی دلیل دیجئے پھر وہ پھر دلیل میں تو اس کو سمجھ رہا ہوں اس کی دلیل پھر آپ کا قرآن دینی پڑ رہی ہے سورہ الحج کی آیت نمبر باون نہیں ہمارے قرآن کو ہمارے لئے مانتے میں آپ سے اپنے لئے بات کروں آپ ہمارے لئے مان سر مجھے تو وہ دلیل صاف نظر آرہی آپ سے میں یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے کوئی آدمی ہدایت طلب کرنے کے لئے پائیں ہمیں ہدایت دینے کے لئے اور آپ کی دکان کو سب کو چلانے والا اس کی دلیل کیا ہے اچھا اب میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سائنٹیفکلی نیوٹن کا قانون ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی باڈی اگر ہل رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی قوت ہے یہ نیوٹن کا پہلا کھل لیا ہے ٹھیک ہے اب بائی لوجیکلی جیسے ایک انڈا ہے اس کے اندر ایک سیل ڈیوائیڈ ہوکے دو سے چار اکیس دن میں آنکھیں بھی بن رہی ہیں برین بھی بن رہا پر بھی بن رہ سارا کچھ بن رہ ہے اور وہ کوئی فورس جو اس کو موو کر رہی ہے ایک سے دو جی الحمدلللہ آپ نے کہا کہ وہ انٹیلیجنس ہے آپ کے اندر بھی ہے آپ بھی سوچ سکتے ہیں میں بھی سوچ سکتا ہوں سوچ کوئی سوچ ابلیس سے آرہی ہے اس کی دلیل دیجئے مجھے سر وہ تو دیکھیں آپ نے اس کو ابلیس کا نام دیا ہو اس لیے میں آپ کو ابلیس کہہ رہا ہوں میں تو سوپر انٹیلیجنس کہتا ہوں آئنش ٹائن کا کال بتا دوں اگر صحیح مسلم سن رہے تو ہمارے کلام میں یعنی قرآن کریم میں تو ابلیس اور رب العالمین رب العالمین کے درمیان باقاعدہ مکلمہ ہے اگر آپ میری کتاب کے بارے میں بات کریں گے تو میں تو اپنی کتاب سے ثابت کر سکتا ہوں کہ جب وعد قال رب 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 العالمین کی بات محمد جب آپ سجدہ کیا سوائے ابلیس کے تو رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں انسان کو بناؤں تو تمہیں سجدہ کرنا ہے ابلیس سجدہ نہیں کرتا اس کا مطلب ابلیس الگ ہے رب العالمین الگ ہے ہماری کتاب سے تو یہ نکلتا ہے آپ پتہ نہیں کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں یہاں میں سر آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں پھر آگے چلیں گے پہلے اس کا جواب دیجئے کہ آپ نے اس کائن اس کو آپ نے بھی تھوڑی دے پہلے یہ بھی اعتراف کیا کہ میں تو ابلیس کا ماننے والا تو بھائی آپ نے اس کو دیکھے بغیر کیسے مان لیا میں اس کو میں سمجھنا چاہتا اس کے بغیر جس طرح آپ نے اللہ کے نانمے نام رکھے نا آپ پڑھتے نا میں بھی 99 یاد کیے تھے اس وقت اس طرح آپ اس کو ابلیس کہہ لے سپر انٹیلیجنس کہہ لے کچھ بھی ابلیس کے معنی کیا ہے سر دیکھیں میں آپ کو یہ سپھانے کے لیے مجھے سمجھ چکا اللہ کا شکر ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے ابلیس کہا رب العالمین کو کیوں کہا ابلیس کے معنی کیا ہے آپ کو میں تو اس کو سپر انٹیلیجنس کہتا ہوں اس لیے کہ آپ اس کو ابلیس کہتے ہیں میں سپر انٹیلیجنس کہتا ہم تو رب العالمین اللہ کہتے ہیں اللہ تو بے باس ہے بلکل بے باس ہے میں ثابت کرتا ہوں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں یعنی ابلیس اپنی بے بسی کا اعلان اللہ کے سامنے کر رہا ہے وہ یہ کہہ چھوٹی سی کہانی ہے جو خود ثابت کرتی ہے آپ ہمیں قرآن سے قائل کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے قرآن کا نیریٹیو آپ کو بتا دیا کہ ابلیس بے بسے خدا کے سامنے ٹھیک ہے یہ آپ کا دعویٰ اب آپ یہ کہتے کہ نہیں سوپر انٹیلیجنس کو میں ابلیس کہہ دیتا ہوں کس بنیاد پر کہتے ہیں ہم ہم ہمارے پاس بنیاد ہے جتنے بھی نائنٹی نائن نیمز ہیں ان کو وہ ہم اللہ کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں ہم ہر نام کے اوپر بات کر سکتے ہیں ابلیس کلم ہم اللہ کے لئے استعمال نہیں کرتے آپ کرتے ہیں چونکہ آپ اوشو کے ماننے والے ہیں آپ ابلیس کا پیغمبر ہے اوشو آپ اس کے ماننے والے بھائی صاحب تو آپ مجھے بتائیں کہ ابلیس آپ سپر سپریم بین کے لیے کیوں استعمال کرتے ابلیس کو ابلیس چلا رہا ہے یا سپر انٹیلیجنس چلا رہی اللہ نہیں چلا رہا اللہ بے بس ہے اللہ دلیل نہیں ہے اب دلیل تو دینے لگو آپ بولے نہیں دے رہے آپ بولے بولے دلیل دیجی یعنی آپ نے جو دلیل دی کہ اندے کے اندر بچہ ہوتا ہے یہ دلیل ہے سب یہ دلیل ہے کہ قوت مجود ہے اب میں بتا رہا اللہ بے بس کسے وہ آپ سن نہیں رہے آپ پہلے بان گرام پھر میں بات کروں گا سب ملتی ہے کافی ساری منگوا کے رکھیں کافی ساری منگوا کے رکھیں ایک بات اور بتانی ہے میں ایک آپ سے پلیز کہوں کہ دیکھیں اللہ نے قرآن میں دعویٰ کیا ابلیز کو کہا تیرہ بس میرے بندوں پہ نہیں چلے گا وہ کیا آیت ہے کیا آیت ہے سورہ ساد کی آیت نمبر 82 ہے کہ تیرہ بس میرے بندوں پہ نہیں چلے گا یہ کہا اللہ پاک نے اچھا اب اس وقت ایک ہی بندہ مجود ہے آدم اور اس کی بیوی ابلیز جنت میں داخل ہوا بھٹکا دیا اما ہوا اور آدم کو بھی نکلوا دیا تو اللہ تو جھوٹا ادھر ہی ثابت ہو گیا اس کا پہلا بندہ ابلیز کے نیچے لگ گیا غلط اس نے کیا کہا اگلی آیت پڑھئی قال فالحق پر تیرا زور نہیں چلے گا اور حق یہ ہے کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے بھر دوں گا اب اگر حضرت آدم اور ہوا جہنم میں چلے جائیں تب تو بات سمجھ میں آگئی حضرت آدم اور ہوا تو جہنم میں نہیں جائیں بھٹکانے کی بات کریں قرآن کے ساتھ مثلا وہ اوشو کے ساتھ آپ کے ساتھ سب کو لے جہنم میں جائیں لیکن اگر وہ مجھے لے کر یا صحیح مسلم صاحب کو لے کر یا ہزاروں لاکھوں کروڑوں عربوں مسلمانوں کو لے جہنم میں نہیں جا پا رہا ایسا نہیں کہ وہ میں بھٹکا نہیں سکتا بھٹکانے کیلئے وہ تمام راستے اختیار کرے گا لیکن ہم بھٹکے نہیں ہم جہنم میں ہمارا نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان کا ہم پر زور نہیں چلا یہ اگلی آیت نے کلیر کر دیا آپ لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے میرا سوال ہے کہ اس وقت صرف ایک یہ مانتے کیلئے بات دیں ریزلٹ کیا نکلا ریزلٹ نکلا کہ آدم کو جہنم سے دھتکار کے نکال دیا گیا اللہ تعالیٰ نے سزا دی یہ ریزلٹ نکلا یہ تو اللہ تعالیٰ کی سکیم کا حصہ تھا کہ ان کو جنت سے آنا تھا اس دنیا کے اندر یہ تو اس کی سکیم کا حصہ تھا اگر حضرت آدم اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد اگلی اپنی موت کے بعد اپنی وفات کے بعد اگر وہ جہنم میں جائیں تب تو ہم کہیں گے بھئی ایولیس کامیاب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ناکام ہو گیا چونکہ کامیابی اور ناکامی اس دنیا میں تیہ نہیں ہوگی یہ آخرت میں تیہ ہوگی لیکن یہ ثابت نہیں ہے قرآن سے قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت آدم اللہ کے منتخب بندے ہیں اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس نے سزا نہیں دی ہے حضرت آدم کو سزا کا تعلق دنیا سے نہیں ہے سزا تو آخرت میں ملتی ہے چلے سر آپ سے بڑی اچھی ٹاک ہے مزید چلے گی ابلیس پر پار ٹو کریں گے میں نیچے اپنا ایک جگہ پہ وات سیپ نمبر دیا میں یوک انگلینڈ میں ہوتا ہوں سنی سنی ابلیس پار ٹو پہ رکھے نا ابلیس پار ٹو کریں اس کو پھر ہم آئیں گے آپ کے پاس کنورسیشن ختم ہوگی کنورسیشن تو شروع ہی نا سر آپ مجھے یہ بتائیں اللہ کو میں ٹوٹلی بے بس سمجھتا اچھا میں اگر چھت پہ جا کے رام اور ایشور کو ایک منٹ آپ پہلے مجھے بتائیں کہ ابلیس کا فائنل جو اوبجیکٹیو تھا کیا تھا سر آپ ایک یہودی کہانی پہ چل رہے ہیں جس کی حقیقت ہی سوال پوچھا میں پہلی بات ہوئی اب اس کہانی کے اندر ہم مزید جلیبیاں تلتے جائیں اور میں جواب دوں گا اللہ قرآن سے پکڑا جاتا ہے کہ کتنی جگہ پہ اللہ غلطیاں کر رہے ایک جگہ پہ نہیں جگہ کے اوپر اچھا وہ چھوڑی دوسرا ٹاپک پہلے آپ سے سوال کیا گیا ہے سر آپ پتانا پڑے گا آسک مفتی YNW اچھا YNW ٹھیک ہے جی جی ایڈ جی میل ڈاٹ کام آپ اس پر مجھے ای میل کر دیں انشاءاللہ میں آپ سے اپنا نمبر میں وات سپ ہو آپ کو آپ سے بات ہو جائے گی ای آدمی یہ تصور بھی رکھ سکتا ہے تو خیر اینیویز چلے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کافی مجھے بھی اچھا لگا جی یہ جو سائنٹیفک ورلڈ ہے ساری اس وقت انونشنز ہوئی جس کے تروں ہم بات کر رہے ہیں یہ کسی نبی نے نہیں دی یہ ساری ساری انٹیلیجنس پر ڈیزائن ہوئی ہے اور اس کے پیچھے وہ ہم رہے ہیں بہت انشاءاللہ میں جتنا بھی حد تک اس کو پرموٹ کرنا کر سکوں گا کروں گا اپنے تمام سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر لوگوں سے کہوں گا کہ جب آپ کا چینل بن جائے پھر آپ میرے چینل پر آئیں آپ کے چینل کی انشاءاللہ تشریر ہوگی لوگ آپ سے جڑیں آپ کا جو ایکسپیریئنس ہے وہ لوگوں کے سامنے آنا مجھ سے زیادہ ضروری میرے ایکسپیریئنس سے زیادہ ضروری یہ میرا کوئی ایکسپیریئنس نہیں آپ پڑی لمپی جرنی ٹھیک ہے تو چلیں بہت شکریہ کچھ لوگ اور منتظر ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے آج کے لیے اتنا ہی جزاکم اللہ خیئرن پھر انشاءاللہ ملاقات کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبق پھر پڑ صدا پت کا عدالت کا شجاہت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صدا پت دیگرا رسی